اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے میری چینل کی پشتی تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی ویورز آج جو ہے ہمارا جو ٹوپک ہے وہ گارل برڈر کے حوالے سے ہی ہے اور ہم نے پیرے جیسے کہ گارل برڈر میں پولپ دیکھا تھا تو آج ہم گارل برڈر میں سٹون کو دیکھیں گے لیکن آج ہم ساتھ میں گارل برڈر کے سٹون کی رپورٹ کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا میتھڈ کیا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں اس کو کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ پیشنٹ کو ایشو کرتے ہیں اس کی رپورٹ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جنرل فیزیشنز کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ وہ سمجھ سکیں گے کہ ہم گارل سٹون کی رپورٹ کو کیسے سمجھتے ہیں تو آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر اس چینل پہ میں آسان جو ہے اردو میں تقریبا تمام ہی ٹاپکس کی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ایڈوانس لیبل کی چیزیں سمجھیں تو اس کے لیے مجھے آپ ورس اپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے رسپونس کروں گا آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں بھی آپ کو سمجھنی ہوگی تو آج کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے گال بیڈر کے اندر سٹونز کو تو گال بیڈر کے اندر جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو ہم کورلیتھیاسس کہتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جو کورلیتھیاسس ہے اس کی کیا پریزنٹیشن ہوتی ہے الٹرا سون میں یعنی الٹرا سون میں ہمیں یہ کیسے نظر آتے ہیں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنی بھی ہارٹ ڈینسٹیز کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی میٹل ہو گیا کوئی سٹون ہو گیا بون ہو گیا وہ ساری ہمیں ایکو جینک نظر آتی ہیں یعنی بالکل برائٹ وائٹ نظر آتی ہیں اس کو ہم ہائپر ایکوک بھی کہتے ہیں اب سٹونز جو ہے نا وہ موونگ ایریاز ہوں گے اور ایکو جینک ہوں گے اور اس میں ساتھ پوسٹریئر شیڈو بھی آ رہا ہوگا ہارٹ ڈینسٹیز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پوسٹریئر شیڈو جو ہے وہ کاؤس کرتی ہیں ان کی ویسے جو پوسٹریئر شیڈو ہے وہ ہمیں الٹرہ سانڈ پر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو میں ابھی آپ کو آگے چل کے اپنی الٹرہ سانڈک ایمیجز میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کو ہم ایکواسٹک شیڈو بھی کہتے ہیں اور جو سٹونز ہیں ان کی ایک اور پریزنٹیشن یہ ہے کہ یہ پڑے ہوتے ہیں دیوار پر یعنی آپ کو یہ پوسٹریئر وال پر نظر آئیں گے لیٹے ہوئے نظر آئیں گے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں تیر رہے ہیں بائل کے بیچ میں موو کر رہے ہیں اگر بیچ میں کوئی چیز ایکو جنے کے اریاز موو کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور ہوگا سٹونز ہمیشہ جو ہے آپ کو وہ نیچے ہی نظر آئیں گے دیکھیں جیسے یہ سٹون آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سٹونز اور یہ پوسٹریئر شیڈو بھی ساتھ میں کاؤسٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس کی ویسے پوسٹریئر شیڈو جو ہے وہ آپ کو آپ کو آپ کی الٹرہ سونک ایمیج بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گال بیٹر کے لیومن کے اندر ایک سٹون ہے اور جس جو جو ہے وہ پوسٹریئر شیڈو بھی آپ کو آپ کی جو الٹرہ سونک مشین جو ہے یہ یہ میج ہے آپ کو اس پر ایک پوسٹریئر شیڈو بھی نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے وہ klir جو ہے وہ an identification ہوتی ہیں آپ کے گال بیٹر کے سٹون کی اور جس میں آپ کو بتایا کہ یہ موو بھی کرتے ہیں تو اگر آپ پیشن کی پوزشن کو چینج کریں گے ڈیوکیپیٹس میں کریں گے یا اگر آپ پیشن کو جو ہے نا وہ کروٹ دلا کر دوبارہ لٹائیں گے تو ان کی پوزشن بھی آپ کو چینج مل سکتی ہیں یہ پوزشن بھی اپنی چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ دوسری ایمیج میں بھی جو ہے وہ آپ کو سٹون ہی نظر آ رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری ایمیج میں بھی جو ہے وہ آپ کو یہ شیڈو نظر آ رہا ہے تو یہ ایکو جینک ایریا اور پھر اس کا شیڈو یہ دیکھیں آپ کو یہ کرسر سے میں آپ مارک کر رہا ہوں کرسر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیڈو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں ایروز کے بیچ میں تو ایکو جینک ایریا اور اس کا پوسٹر شیڈو اور وہ موونگ موونگ کے ریاض بھی ہوں یہ تین چیزیں آپ کو گارل بیٹر کے سٹون کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں جب بھی آپ گارل بیٹر کا سٹون دیکھیں تو آپ کو یہ تین چیزیں ملیں گے یہ دیکھیں یہ گارل بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ملٹیپل سٹون ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے سٹون ہیں اس گارل بیٹر کے اندر تو ہم آج آپ کو بتائیں گے ملٹیپل سٹون اس کی رپورٹ آپ کیسے بناتے ہیں سنگل سٹون کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹو سٹون آپ کو دکھائے ہوئے ہیں اس میں ملٹیپل سٹون دیکھائے ہوئے ہیں اس امیج کے اندر ملٹیپل سٹون ہیں چھوٹے چھوٹے ایک بڑا ہے باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہیں تو کچھ سٹون بڑے کچھ چھوٹے بھی مل سکتے ہیں چھوٹے سائز کے سارے سٹون بھی مل سکتے ہیں ایک اور سائز کے سٹون بھی مل سکتے ہیں آپ کو تو گرہ ہم ریپورٹ آف جی بی سٹون کی بات کریں ویڈاوٹ انفلامیشن آج میں بات کروں ویڈاوٹ انفلامیشن کی یعنی کہ کولیسسٹائٹس نہیں ہے صرف مریض کو کولیتھیاسز ہے ہم کولیتھیاسز کی بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کولیتھیاسز ہے تو لازمی طور پر ساتھ میں کولیسسٹائٹس بھی ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کولیسسٹائٹس لازمی نہیں کہ ساتھ میں ہو کولیتھیاسز ہوتا ہے پیشنٹ کو سٹون پڑے رہتے ہیں لیکن ان سے انفلامیشن نہیں ہوتی تو اگر ہم رپورٹ کی بات کریں تو اگر سنگل سٹون ہوگا تو ہم لکھیں گے کیلکولس میئرنگ جو بھی سائز ہوگا اس کا سین ان گال بریڈر اچھے جب سٹون گال بریڈر کے اندر نظر آ جائے تو پھر ہم اس میں اس کی لیندھ کو گال بریڈر کے لیندھ کو لازمی میئر کریں گے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر سٹون گال بریڈر کے اندر ہے تو ممکن ہے کہ وہ سٹون جو ہے گال بریڈر کی نیک میں یا کومن بائل ڈیک میں بھی جا کر آپسٹرک ہو سکتا ہے تو اس لیے جب بھی سٹون نظر ہے اور ڈاکٹر بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ گال بریڈر کی نیک میں یا کومن بائل ڈیک میں کوئی سٹون تو نہیں ہے تو کیلکلس میجرنگ ڈی سینٹی میٹر اسی میں گال بریڈر لیندھ آپ گال بریڈر میجرنگ سون سو ٹھیک ہے وال تکنس میجرنگ جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب سٹون نظر آ گیا اب وال تکنس بھی لینی ہے اور ساتھ میں جی بی کی لیندھ بھی لینی ہے اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے کہ کولی سسٹائٹس نہیں ہے مریض کو صرف کولی لیتھی آسس ہے کومن بائل ڈیک اس نارمل ٹھیک ہے امپریشن میں آپ نے لکھ دیا کولی لیتھی آسس ویداؤڈ کولی سسٹائٹس ٹھیک ہے یہ منشن کرنا ہے لازمی طور پر آپ کو یہ منشن کرنا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دی کہ فیزیشن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مریض کو اگر کولی تھی آسس ہے تو ممکن ہے کہ کولی سسٹائٹس بھی ہو لیکن کولی سسٹائٹس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے ٹھیک ہے اس کولی سسٹائٹس کے حوالے سے میں ایک ایسی ویڈیو بھی اس کے بعد اپلوڈ کروں گا جو کہ جنرل فیزیشن کے لئے بھی فائدہ باند ہوگی چونکہ یہ بہت کومن سی فائنڈنگز ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ سب کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کلنیکلی بھی کولی سسٹائٹس کو جو ہے وہ ڈائیگنوز کر لیا جاتا ہے ڈاکٹر جو ہے جو سرجن ہوتا ہے وہ کچھ سمٹم لیتا ہے پیشنر سے اور کچھ کلنیکل اقزام کرتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو معلوم ہو کہ مریض کو کولی تھیاسس ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مریض کو کولی تھیاسس کے بعد اب کولی سسٹائٹس بھی ہو گیا جی تو اب بات کرتے ہیں ٹو سٹونز کی ٹھیک ہے تو ٹو سٹونز کو ہم ٹو کیلکولائے بھی کہیں گے چونکہ آپ کو پتا ہے جب سنگل ہوتا ہے تو کیلکولیس ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کیلکولائی کہتے ہیں تو ٹو کیلکولائے آر سین ان گال بریڈر اگر دونوں کا سائز تقریباً سیم ہوگا تو ہم لکھیں گے one of them میئرنگ جو بھی ہوگا so on so and another one یا یعنی دوسرا اگر دونوں کا سائز سیم ہوگا تو ہم another one لکھیں گے اور اگر ایک لارجسٹ ہوگا دوسرا smaller ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے لارجسٹ ون اور ends smaller one کر کے سائز دیں گے ٹھیک ہے smaller one یا another one میئرنگ is seen in neck of گارل بیٹر کو ٹھیک ہے چونکہ پھر وہ سرجن اس کے سائز کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ سسپیک کرتا ہے کہ یہ جا کے امپیک تو نہیں ہو سکتا پھر وہی لیندھ آف گارل بیٹر میجرنگ so and so wall thickness میجرنگ so and so ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم نے ابھی سنگل سٹون میں دیکھا no any mass or growth is seen ٹھیک ہے common ball deck is normal ٹھیک ہے آپ common ball deck اس کی نورک دیکھیں گے وہ بھی normal ہوگا اس میں بھی آپ کو colitisis without colitis status دیں گے جب آپ لگے کوئی colitis status کا sign نہیں اب multiple stone کے اگر ہم بات کریں تو multiple stone دیکھیں آپ کو چھوٹے بھی نظر آسکتے ہیں بڑے بھی نظر آسکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بڑے کچھ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں multiple stone کی report ہوگی multiple پل کلکلائے آرسین گارڈ بیڈر لارجسٹ ون ٹھیک ہے یا ون آف دیم وہی جسے میں نے آپ کو ٹھیک کلکلائے میں سمجھ جایا ٹھیک ہے measuring ڈیش ان لین اب جب multiple ہیں تو پھر ایک کسی ایک کا سائز لے ٹھیک ہے and length of garb measuring so wall thickness measuring so no mass growth is seen common ball deck is normal ٹھیک quality is without quality status وہی آپ نے اس کو لازمی طور پر mention کرنے کہ کوئی evidence نہیں مل ultrason میں ٹھیک تو کچھ لوگ multiple stone کو گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں 3 stone یا 4 stone جب 2 تک کی بات تو ٹھیک ہے 2 کلکلائے لکھیں 2 کے بعد اگر 3 4 5 6 اب آپ منشن نہ کریں کہ کتنے ہیں بس multiple سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دو سے زیاد ہیں اور اس میں سے کسی ایک ایک چھوٹے کا سائز لے اسی طریقے سے آپ نے 2 کلکلائے کی ریپورٹ میں لکھا تھا یہی طریقہ آپ multiple کے لئے بھی استعمال کر لیں تو یہ سب سے بیس طریقہ رہے گا اور یہ لازمی منشن کریں کہ کولیس سٹائٹس نہیں ہے تو اگر آپ کوئی بات بھی پوچھ نہیں ہو تو آپ کومنٹ کریں ویڈس اپ بنا کریں اسی ویڈیو پر کومنٹ کریں اس کی رسپونس میں ہو سکتا اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں ویکلی ایک سے دو ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا کروں گا اور ایسی کوشش کروں جو جنرل فیزیسن کے لئے بھی اچھی ہو اور جنرل گرافرز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جنرل فیزیسن بھی فائدہ اٹھا سکیں میں ایک ویڈیو میں چیس ٹیس ریڈنگ کے حوالے سے اپلوڈ کروں گا اس کو اپلوڈ کروں گا گرافکس پر کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور سارا کام کسی کے پاس بیٹھ کے کرونا پڑتا ہے کسی گرافک ایکسپرٹ کے پاس تو اس کلی بھی ٹائم الگ سے نکال 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 لگ سے بنائے جائیں تو آپ اپنا حیار رکھیں